موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حبرارشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں جو بیل آئیکن یا گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ویڈیو کا نوٹفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے آپ کا بہت بہت شکریہ ملاخر بغاوت کے مقدمے میں پابندے سلاسل عمران خان کے چیف آف سٹاف ڈاکٹر شہباز گل کی آج زمانت منظور ہو گئی ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کو زمانت پر حیاء کرنے کا حکم دے لیا ہے یاد رہے کہ گزشتہ جنہ کے روز انہوں نے اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ درخواست زمانت دائر کی تھی اور آج اسلامباد ہائی کورٹ نے ان کی زمانت کی درخواست منظور کر لیا ہے لیکن اس ملک کی بدقسمتی کہیں ملک میں رائج انصاف کے نظام کی توہین کہیں یا انصاف کے نظام کی بدقسمتی کہیں کہ اب زمانت پر اس رہائی کو بھی کسی کانفیڈنس بیلڈنگ میئر کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے یعنی اعتماد سازی کے کسی معاملے کے ساتھ جوڑا جا رہا ہے اگرچہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز ان کے سپورٹر یوٹیوبرز اس بات پر خوشی منا رہے ہیں اور زمانت پر رہا ہونا ہر شخص کا حق کیا بشرت ہے کہ وہ تمام شرائط پوری کر دیں اب اس کو کیوں جوڑا جا رہا ہے اب ظاہر ہے ہماری عدالتیں ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد ہیں بعض وقت ان کے فیصلوں سے ایک فریق کو یا دوسرے فریق کو یا تاثر ضرور ملتا ہے کہ شاید عدالتیں کسی دباؤ کے تحت یا نتیجے میں کچھ فیصلے کرتی ہیں اور ماضی میں بے شمار ایسے فیصلے معزز عالی عدالتوں کی جانب سے سامنے آئے ہیں جن سے لوگوں میں یہ تاثر مزید گہرا ہوتا گیا کہ عدالتیں واقعی کسی نہ کسی کے دباؤ میں فیصلے صادر فرماتی ہیں لیکن اسلامباد ہائی کورٹ کے حوالے سے ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے ہمیشہ میرٹ پر فیصلے کیے اور خاص طور پر جب بات انسانی حقوق تشدد لاپتہ افراد کے حوالے سے ہو تو اسلامباد ہائی کورٹ کا ایک جاندار موقف رہا ہے جس کی پاکستان ہی نہیں دیگر ممالک میں بھی پذیرائی کی گئی ہے اب یہ کانفیڈنس پرنڈنگ میئر کیا ہے ہماری ایک کولیگ ہیں یرلسٹ کولیگ ہیں میں اب ان کا نام نہیں لوں گا انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا اور اس ٹویٹ کو اس ٹویٹ کے ذریعے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ گزشتہ دنوں ایوانِ صدر میں ایک ملاقات ہوئی ایک اہم ملاقات ہوئی کچھ لوگ اس ملاقات کو خفیہ ملاقات بھی کہتے ہیں لیکن ایوانِ صدر میں چاہے کتنی بھی باعثر مقتدر شخصیات آپس میں ملاقات کریں اس ملاقات کو خفیہ نہیں رکھا جا سکتا کیونکہ ایوانِ صدر میں اگر سینکڑوں نہیں تو درجنوں ایسے سٹاف میمبرز ہوں گے ایلکار ہوں گے جن میں گیٹ پر سیکیورٹی پر معمور افراد جن میں انٹیلیجنس کے ایلکار بھی ہوتے ہیں جس میں سپیشل برانچ انٹیلیجنس بیورو آئی ایس آئی دیگر ایجنسیوں کے ایلکار بھی ہوتے ہیں ایوانِ صدر کی اپنی سیکیورٹی کا سٹاف ہوتا ہے وہاں سے لے کر پھر آپ اندر جائیں تو دربان دربان سے لے کر ویٹرز ویٹر سے لے کر کوکس کوکس سے لے کر پرسنل سٹاف پرسنل سٹاف سے لے کر ہاؤس کیپنگ والے یعنی ایک پورا عملہ ہوتا ہے جس طرح کسی ہوتل میں ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اگر پاکستان کے آرمی چیف اپنے کمانڈر ان چیف کو ملنے وہاں پر گئے ہیں اور اپنے کمانڈر ان چیف کی موجودگی میں یعنی صدر مملکت اور ڈاکٹر آرف الوی کی موجودگی میں اگر انہوں نے سابق وزیراعظم عمران خان سے عمران خان یا صدر آرف الوی کی خواہش پر ملاقات کی ہے تو اس میں کیا حرج ہے کیا مزائقہ ہے اور ویسے بھی بینگ اپنے کمانڈر ان چیف صدر مملکت آرمی چیف کو کسی بھی وقت طلب کر سکتے ہیں یہ پروٹوکول کا ایک تقاضہ ہے اب انہوں نے طلب کیا یا ریکویسٹ کی یہ ہم نہیں جانتے لیکن آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے اور ملاقات ہوئی ہے صدر مملکت سے صدر مملکت کی موجودگی میں عمران خان سے اور اس ملاقات کا حال احوال اب کچھ لوگ جو ہیں وہ یا کچھ ذرائع بیان بھی کرتے ہیں اب ظاہر ہے اس ملاقات میں تین شخصیات شامل تھیں صدر مملکت آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوا اور عمران خان اور یہ ملاقات صدر مملکت اور عمران خان کی خواہش پر ہوئی اب ملاقات میں ظاہر ہے موسم تو ڈسکس نہیں ہوا ہوگا گلے شکوے ہوئے ہوگے عمران خان نے شکوہ کیا ہوگا کہ میری حکومت جا رہی تھی آپ نے آخری دن تک مجھے دلاسہ دیا کہ آپ کی خلاف تحریکی عظم اعتماد کامیاب نہیں ہوگی لیکن آپ میں میرا ساتھ نہیں گیا اور پھر آرمی چیف نے کہا ہوگا کہ جناب ہم تو نیوٹرل تھے اے پولیٹیکل تھے غیر جانبدار تھے ہمارا اس میں کوئی لینا دینا نہیں ہے یقیناً آرمی چیف نے یہ بھی کہا ہوگا کہ جناب اس کے بعد جو زبان آپ نے میرے خلاف استعمال کی آرمی کے ادارے کے خلاف استعمال کی میر جعفر اور میر صادق کے نام لیے یا ان کے ساتھ ہمیں جوڑا ہمیں جانور کہا ہمیں غدار کہا غداروں کی سرپرستی کرنے والا کہا ہمیں ہینڈلرز کہا نا جانے کیا کچھ تو یقیناً آرمی چیف نے یہ باتیں کیے ہوں گی دونوں جانب سے اپنے اپنے موقف کے حق میں دلائل دیئے گئے ہوں گی لیکن معاملہ یہ ہے کہ عمران خان اس حد تک آگے چلے گئے تھے کہ یقیناً اس ملقات میں وہ دیفنسیف پوزیشن پر ہوئے ہوں گے کس طرح کہ انہوں نے باتیں کی ہیں جبکہ آرمی چیف کی جانب سے کوئی اس طرح کی بات نہیں سامنے آئی آئی اس پی آر کی جانب سے دو ٹویٹس آئیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے ذرائع کے مطابق کہ آرمی چیف نے کہا کہ جناب آپ نے جو فیصلہ بات کے جلسے میں جو گفتگو فرمائی ہے اس سے آرمی کے اندر آپ کے خلاف جذبات کافی زیادہ پائے جاتے ہیں اور اس پر ظاہر عمران خان نے اپنی سفائی پیش کی ہوگی ان نٹشل اس سارے ساری معاملات جو ہے وہ ایک تلخ ماحول میں اختتام پذیر ہوئی بہت سے لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ جناب بڑے خشکوار ماحول میں یہ ملاقات اختتام پذیر ہوئی لیکن تلخ ماحول جسے آپ کہہ سکتے ہیں on a bitter note on a star note وہ کیا تھا کہ عمران خان ایک ہی بات پر ڈٹے ہوئے تھے کہ جناب آپ سوری طور پر الیکشن کروائیں نیا آرمی چیف آئندہ حکومت اس کی تیناتی کرے گی تو اس پر آرمی چیف میں کہا ہوگا کہ الیکشن کہا ہے کہ الیکشن کروانا ہمارا کام نہیں ہے الیکشن حکومت کروائے گی جس دن حکومت چاہے گی حکومت کی مرضی ہو آپ حکومت سے مذاکرات کریں اس کو الیکشن پر قائل کریں عمران خان نے کہا کہ جناب اگر ایسا نہیں ہوگا تو میں فائنل کال دوں گا میں لانگ مارچ کروں گا اس پر آرمی چیف نے بڑے عدب کے ساتھ ان سے کہا کہ اس وقت پاکستان کسی شورش بد امنی افرط افریقہ متعمل نہیں ہو سکتا نہ ریاست اس کو برداشت کریں ملک سکسٹی پرسنٹ ساٹھ فیصد ملک پانی میں ڈوبا ہوا ہے تین سوہ تین کروڑ لوگ جو ہیں وہ چھتوں کے بغیر ہیں سڑکوں پر کھیتوں میں میدانوں میں کیمپوں میں رہائش اختیار کیے ہوئے ہیں ان کے پاس کھانے کو نہیں ہیں پینے کے لیے پانی نہیں ہیں عدویات نہیں ہیں بیماریاں بیماریاں آ رہی ہیں ان پر تو ایسی صورتحال میں ہم نہ تو میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن بروقت ہو گئے یعنی قبلت وقت ہو سکتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ نہ ہی ہم کسی بدمنی کی اجازت دیں گے کہ ملک پہلے ہی شدید ترین معاشی بوران سے گزر رہا ہے اور یہ بھی بتایا ہوگا کہ یہ آپ کا پیدا کردہ ہے بڑی مشکل سے آئی ایم ایف کو راضی کیا دیگر مالیاتی اداروں کو راضی کیا دوست ممالک ہیں وہ بھی اب اس طرح مدد کرنے کو تیار نہیں کہ جناب آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کریں تو اس طرح آپ کے جو بیانیاں ہیں اس سے پاکستان کی معیشت اور پاکستان کی سلامتی کو مزید نقصان پہنچ سکتا ہے لہٰذا ریاست اس چیز کی اجازت نہیں لیتا اور یہی وجہ ہے اس ملاقات کے بعد اگر وہ ملاقات اچھے مال میں اگر سوچا جائے تو منطقی نتیجہ تو یہی نکل سکتا تھا کہ اگر ان کو تسلی تلاسہ دیا جاتا تو وہ کہتے ٹھیک ہے جی میں ملک کی خاطر میں صبر کرتا ہوں تو ان کا کام بھی ہو جاتا لیکن چونکہ آرمی چیف کی جانب سے ان کو دوڑوکل فاظ میں آرمی کی جو فیل ہے جو سینس ہے جو جو بھی ہے وہ ان تک کنوے کر دیا کہ ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا جس کے بعد عمران خان نے کہ اچھا پھر میں دیکھوں گا تو یہ وہ صورتحال اور بھی بہت سی باتیں ہیں لیکن میرا خیال ہے ذرائع کے حوالے صحیح ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ اب ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ جناب اگر آپ ایک مخصوص لیول سے آگے جائیں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے ملک کے لیے بھی آپ کے لیے بھی اور آپ کی جماعت کے لیے بھی اور یہی وجہ ہے کہ اب فیصل وارڈا جیسے ان کے قریبی ساتھی سرے آم کھلے آم یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے پاس تو حکومت ہی نہیں ہے ہم آرمی چیف کیسے تینات کر سکتے ہیں یہ گزشتہ روز انہوں نے ٹیلی ویڈ ٹاک شو میں یہ بات کی ہے اور دوسری بات انہوں نے کھل کر یہ بات کی ہے کہ امران خان کے گرد آج بھی چار پانچ لوگ ایسے ہیں جو انہیں کھائی میں دھکا دے رہے ہیں بلکہ دے دیا ہے اور فیصل وارڈا کھل کر ان پر تنقید کرتے ہیں نام نہیں لیتے لیکن سارے پاکستان کو پتا ہے کہ وہ چار پانچ لوگ کون ہیں اب شہباز گل کی تو زمانت ہو گئی اب امران خان کے ایک اور دست راست ہیں جو ان کے قریبی عزیز بھی ہیں سیف اللہ نیازی ان کے گھر جو چھاپا مارا گیا ہے جس پر امران خان کو واقعی بڑی تکلیف ہے ان کے گھر سے لیکٹاپ ان کے موبائل فون اور دیگر جو گیجٹس تھے وہ قبضے میں لے لی ہیں فی اے نے اب ان کو فرنسک کے لیے بھیواریاں گیا ہے فرنسک آڈٹ کہہ لیں فرنسک انیلیسز کہہ لیں اس سے بہت سی چیزیں سامنے آئیں گے کیونکہ سیف اللہ نیازی کے بارے میں یہ بات سب جانتے ہیں اگر نہیں جانتے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ امران خان کے جو ممنوعہ فنڈنگ یا فورن فنڈنگ جیسے کہتے ہیں اس میں بہت سے ایک آنٹس ایسے ہیں جن کو آپریٹ سیف اللہ نیازی کر دے جن پر دستخط ان کے ہیں لہذا امران خان کے مالی معاملات کو جتنا بہتر طریقے سے سیف اللہ نیازی جانتے ہیں کوئی اور نہیں جانتا چیار امران خان خود بھی نہ جانتے ہو تو ان پر ہاتھ ڈالنا بھی ایک طرف سے یہ ہے کہ اب چیف آف سٹاف پر پہلے ہار ٹالا گیا بہاوت کا مقدمہ بنایا گیا جنہیں آج عدالت نے زمانت پر رہا کرنے ڈاکم دیا ہن کے نے گورنمنٹ سپریم کورٹ میں چلی جائے یا نہ جائے لیکن اب سیف اللہ نیازی کے گیرہ تنگ کیا جا رہا ہے اسی کے ساتھ ساتھ فواد چودری اور مراد صحیح نے بھی اپنی گرفتاری کے خرشے کا اظہار کی اور مراد صحیح تلزشتہ روز ہائی کورٹ میں اور فواد چودری بھی گئے کہ جناب انہیں حفاظتی زمانت دی جائے اور ایف آئی اے کو ان کے خلاف مقدمات قائم کرنے اور انہیں گرفتار کرنے سے روکا جائے ایف آئی اے کو عدالت مقدمات قائم کرنے سے نہیں روک سکتی تحقیقات کرنے سے نہیں روک سکتی اس پر عدالت آلیہ اسلامباد ہائی کورٹ کا آل ریڈی ایک فیصلہ موجود ہے البتہ ایف آئی اے کو ان پر مقدمات درج کرنے تک تحقیقات کرنے تک ان کو گرفتار کرنے سے روک سکتی ہے مرتبہ مقدمات درج ہو جائے پھر عدالت بھی کسی کو گرفتاری سے نہیں روک سکتی ابوری زمانت سفری زمانت پروٹیکٹیو بیس بغیرہ دی جا سکتی ہے اب دیکھتے ہیں شہباز گل کی جو رہائی ہے زمانت پر اس کو جس طرح لوگ جس طرح تاثر دے رہے ہیں کیا یہ تاثر درست ہے میرا ازادی خیال یہ ہے کہ عدالتوں کو ہر معاملے میں نہیں گسیٹنا چاہیے ان کی ازادی پر انڈیپینڈنس پر شک نہیں کرنا چاہیے فیلہ مجھے دیجئے اجازت خدا حافظ